کیا خیال کیا نہ ہی سر ترین راتوں کی پرواہ کی بلکہ مردے میدان بن کر دین کی راہ میں قدم وارتے چلے گئے اس راہ میں نہ کسی قرابتدار کی پرواہ کی نہ کسی اور کی اور رب العالمین کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئے ان کے عامالِ حسنہ حسنہ سے بوے خوش آتی اور ان کے افعالِ پسندیدہ سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں ان سے ان کے باغِ درجات اور ان کے گلستانِ حسنات کی طرف تحنمائی ہوئی ہے ان کی بادِ نصیم اپنے ایتربیز چھونکوں سے ان کے اثرار کی خبر دیتی ہے اور ان کے انوار ہم پر زوفِ گن ہوتے ہیں سو ان کی خوشبو سے ان کی نیک شورت کی طرف تحنمائی ہو سکتے ہیں پھر آپ نے فرمایا ایک جگہ یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو حضرت فاروق عمر رضی اللہ عنہ ہو حضرت زنورین رضی اللہ عنہ ہو یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہو سب کے سب واقعی طور پر دین میں امین تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو جو اسلام کے آدمِ ثانی ہیں اور ایسا ہی حضرت فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو اگر دین میں سچے امین نہ ہوتے تو آج ہمارے لئے مشکل تھا جو قرآن شریف کسی ایک آیت کو بھی من جانب اللہ بتا سکتے پھر حضرت مصیم علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو کے مقام و مرتبہ کو ذکر کرتے ہو فرماتے ہیں یہ بھی صرف الخلافہ کا صفحہ 358 ہے شہر تجمع یہ ہے کہ آپ یعنی حضرت علی بڑے متقی اور پاک صاف تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جو خدا رحمان کے سب سے پیارے ہیں اور اچھے خاندانوں والے تھے اور زمانے کے سرداروں میں سے تھے غالب خدا کے شیر اور مہربان خدا کے نوجوان تھے بہت سخی اور صاف دل تھے آپ وہ منفرد بہادر تھے جو مرکز میدان سے نہیں ہٹتے تھے خواہ آپ کے مقابل پر دشمنوں کی ایک فوج ہی کیوں نہ ہو آپ نے قسم پرسی کی زندگی بھی بسر کی اور نوے انسانی کی پریزگاری میں مقام مقام کمال تک پہنچے اور آپ مال و دولت اتا کرنے غم و ہم دور کرنے اور یتیموں مسکینوں اور پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرنے والے پہلے شخص تھے اور مختلف مارکوں میں آپ سے بہادری کے کارنامے ظاہر ہوتے تھے اور آپ تلوار و نیزے کی جنگ میں اجائب باتوں کے مظہر تھے اور اس کے ساتھ ہی آپ شیرین بیان اور فسیح اللسان تھے اور خوبصورت بیان کرتے تھے اور آپ اپنے کلام کو دلوں کی تہہ میں داخل کرتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ اس دریئے سے ذہنوں کے ذنگ کو دور کرتے اور اس کے مطلع کو دلیل کے نور سے منور کرتے تھے اور آپ ہر قسم کی اسلوب میں قادر تھے اور جو کوئی آپ سے کسی معاملے میں فاضل ہوتا تھا تو وہ بھی آپ کی طرف آپ کی طرف مخلوب کی طرح معذرت کرتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں پڑے لکھے لوگ بھی آپ کے سامنے ہم کچھ ہی حصیت نہیں رکھتے تھے اور آپ ہر خوبی اور فصاحت و بلاغت کی رہوں پر کامل تھے اور جس نے آپ کے کمال کا انکار کیا تو گویا وہ بے حیائی کے رستے پر چل پڑا پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم کا مجموعی طور پر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں پھر صحابہ کی حالت کو نظیر کے طور پر پیش کر کے کہتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر اپنی عملی حالت میں دکھایا کہ وہ خدا جو غیب الغیب ہستی ہے اور جو باطل پرست مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ اور نہاں ہے انہوں نے اپنی آنکھ سے ہاں آنکھ سے ہاں آنکھ سے دیکھ لیا ہے ورنہ بتاؤ تو صحیح کہ وہ کیا بات تھی جس نے ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہونے دی کہ قوم چھوڑی ملک چھوڑا جہدادیں چھوڑی احباب اور رشتہ داروں سے کا تعلق کیا وہ صرف خدا ہی پر بھروسہ تھا اور ایک خدا پر بھروسہ کر کے انہوں نے وہ کر کے دکھایا کہ اگر تاریخ کے ورک کردانی کریں تو انسان حیرت اور تجب سے بھر جاتا ہے ایمان تھا اور صرف ایمان تھا اور کچھ نہ تھا ورنہ بالمقابل دنیا داروں کے دنیا داروں کے منصوبے اور تدابیر اور پوری کوششیں اور سرگرمیاں تھیں پر وہ کامیاب نہ ہو سکے یعنی دنیا دار کامیاب نہ ہو سکے ان کی تعداد جماعت دولت سب کچھ زیادہ تھا مگر ایمان نہ تھا غیروں میں اور صرف ایمان ہی کہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے اور کامیابی کی صورت نہ دیکھ سکے مگر صحابہ نے ایمانی قوت سے سب کچھ جیت لیا انہوں نے جب ایک شخص کی آواز سنی جس نے باوصفے کے امی ہونے کی حالت میں پرورش پائی تھی مگر اپنے صدق اور ایمانت اور راستبازی میں شورت یافتہ تھا جب اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں یہ سنتے ہی ساتھ ہو گئے اور پھر دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے چلے میں پھر کہتا ہوں کہ وہ صرف ایک ہی بات تھی جس نے ان کی یہ حالت بنا دی اور وہ ایمان تھا یاد رکھو خدا پر ایمان بڑی چیز ہے حضرت مصیم علیہ السلام اللہ علیہ السلام